ہلو فرینڈ گوڈ موانی دیکھئے میں سو کر ابھی ابھی اٹھ رہی ہوں سو میں زیادہ ہی دیر تک سو گئی اور مجھے بچوں کا ایکٹیف ان بہاننا ہے اور کھانا بھی بنانا ہے گھر کا دال چاول بنانے کا سوچ رہی ہوں سو کیا کروں فرینڈ چلو پھر سامن کی تیاری کرتے ہیں سو یہ دیکھئے فرینڈ پی آئی لسن کاٹنے میں سب سے زیادہ میرا ٹائم برباد ہوتا ہے کیونکہ پی آئی لسن میں بہت ہی زیادہ کاٹتی ہوں اور اچھا ہی کاٹتی ہوں باریک ایک دم تو آپ لوگ دیکھئے کہ میں پورا لسن میں جو چھوٹے 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 تکڑے میں کاٹ لیتی ہوں لسن زیادہ ہی ڈالتی ہوں میں دال میں دال میں کیا کوئی بھی چیز بناتی ہوں مجھے لسن پی آئی زیادہ ہی لگتا ہے سو دیکھئے میں نے کتنا زیادہ لسن کاٹتی جا رہی ہوں اور اس کے بعد میں پی آس کاٹوں گی ٹرامیٹر کاٹوں گی ہری دھنیا بھی کاٹوں گی ہری مرشی بھی ڈالوں گی اتنا سب کچھ ڈالنے کے بعد ہی مجھے دال اچھی لگتی ہے کہ میرے طریقے سے بنیں سو آپ لوگ دیکھئے صبح صبح ایک تو ٹائم ہوتا ہے اوپر سے ان سب چھوٹے چھوٹے کاموں میں اتنا ٹائم جاتا ہے کیا بتائیں سو ہمیں دھنیا کے پننے اٹھا کر دھنیا بھی نکالوں گی اس میں سے ایک تو صبح صبح ہے نا سامن بھی گھر میں نہیں تھا تو میں بہار جا کر لے کر آئی میں پورا سامن سو اب جیسے ہی سامن لے کر آئی ویسے ہی کاٹنا پیٹنا چالو کر دیا میں نے آپ لوگ دیکھئے پورا میں اچھے سے کاٹ لیتی ہوں بہت ٹائم لگتا ہے مجھے ہی لسن میں لگ بگ لسن دیکھئے چار پانچ ہی رہ گئے ہیں ختم ہو چکے ہیں لسن کیونکہ میں اب جلدی جلدی مچا رہی ہیں نا بچے لوگ ان کا بھی لنچ بنانا پڑتا ہے پراتھے ہیں ان کا بھی کھانا بنانا پڑتا ہے ساتھ میں اپنے گھر کا سب لوگوں کا دفیر تک کا کھانا بنانا کا رکھنا پڑتا ہے تو آپ لوگ دیکھیں یہ ہری دھنیا ساری کچھ چیزیں ہیں ہری میرچ پیاج ان سب چیزوں میں ہی بس ٹائم لگتا ہے اور یہ ہو جائے تو پھر کھانا تو فٹا فٹ بنی جاتا ہے بس یہی ہو جائے بس میرا بہت بڑا کام ہو جائے گا سو فرنڈ آپ لوگ میری ویڈیو پر بنے رہیں اور بینہ اسکیپ کیے ہوئے دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور میری ویڈیو کیسی لگتی ہے یہ کومنٹس میں بتائیں اور آپ لوگ اگر چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے ویل آئیکن کو آن بھی کر دیجئے جس میں ویڈیو کی آنے والی نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو جل سے جل ملتی رہے سو یہ سارا سامن لگ بگ میرا کٹی چکا ہے بس دھنیا بھی میں ایسے نکال لیتی ہوں کیونکہ جلدی کا ٹائم اس لیے میں ایسے ہی کٹ لی میں چککو سے اور بس اب میں ڈال میں نے صبح ہی اٹھتے سے ہی میں نے کوکر میں ڈال کر چڑھا دیتی وہ ڈال بھی میری پک چکی ہے تو بس مجھے اب چھوکنے ہی چھوکنا ہے سو آپ لوگ دیکھیں اب میں جاتی ہوں گیس کے ادھر بھگونا چڑھاتی ہوں سو اس میں میں نے پیاج لسن ہری موچی جو بھی کچھ کٹا تھا وہ سب میں نے ایٹ کر دیا ہے تیل میں گرم سو اب دیکھیں ٹاماتر بھی ڈال دی ہیں اور اچھے سے ملا کر پھر میس میں ہری دھنیا بھی ڈالوں گی ابھی تھوڑا ملا لیوں اس کو سو پھر دیکھیں ٹاماتر اچھے سے مل گئے تو اب میں اس میں ہری دھنیا ڈال دیتی ہیں سو میں نے ہری دھنیا ڈال دی ہے دال میری اُبلی ہوئی رکھی ہے اور میں سادہ ہی اُبالتی ہوں دال کو پانی و نمک میں سو آپ لوگ دیکھیں میں ایسے ہی آسان طریقے سے بناتی ہوں سو آپ سب لوگ میری ویڈیو کو جائے سے زیادہ سپورٹ کریں مجھے بھی زیادہ سپورٹ کریں دیکھیں میری دال بن کر ریڈی ہو چکی ہے چاول ایک طرف میں نے چڑھا دیئے گوکر میں سو یہ دیکھیں چاول ایک طرف چڑھا دیئے دال بن گئی ہے اب بچوں کیلئے میں نے توا چڑھایا ہے مجھے فٹا فٹ مجھے پراتی سیکھنا ہے آٹا بھی میں نے گون لیا ہے دیکھیں پراتی سیکھ لیے میں نے بچوں کا دبا میں نے تیار کر دیا ہے سو ملتا ہے